جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا دیکھیں میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری مجھے ایک پریس کانفرنس کی رانس ناولان ہے اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جو جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا دیکھیں میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو اپنی قوم کو اور ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں کبھی عورتوں ہماری میں جب یہاں سے برطانی آ گیا تو ایک بڑی ہمیں ہم وہ کہتے تھے جو ہم نے عورتوں کو بڑی بوری طرح رکھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے یہ ہمارا دین کا حصہ ہے اب میں بتاؤں کہ پچیس میں کو کیا ہوا پچیس میں کو دروازوں کو توڑ کے گھروں میں گھس گئے رات گئے نہ چادر نہ چار دواری اگر انہوں نے نافکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں عورتوں کو کئی ان کو اٹھا کے لے گئے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی ہیں میں مانو نہیں نہ کہ یہ ہوا ہے جب ہم اپنی عورتوں ایمپیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیم کو ملے پھر جو اپنے ایمپیز مرد کو ملے انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کوہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھلانے کے لیے اور انہوں نے زبردستی بتمیزی کی یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے ہیں گھروں میں گھسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسبین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پلیس تو یہ ایک پلان تھا لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے حصص سے باہر رکھا جائے اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں جو خاوت ہیں جو باپ ہیں جو بھائی ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے یا عورتوں سے جس طرح کہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر یا اس سے پہلے جب یہ پرامن اتجاج کر رہی جس طرح مارا ہے عورتوں کو تو اتنا ہوں کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کہیں آپ گھر بیٹھنے آتے ہیں آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کر دی اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ پچاس فیصد اپنی عبادی کو پولٹک سے باہر رکھتے ہیں تحریک انصاف وہ جماعت ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہو فیملیز پڑھے لکھے لوگ غریب سے پردہ دار خواتین سے انگلیش میڈیم ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیوں اور شرکت کی اور پھر ایکٹیو ہوئیوں اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جا گیا ہے اور جب ایک جاگہ ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووڈ ڈالنے کے لیے پندرہ بیس پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے اس کا مطلب کہ لوگوں کو